بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نسلی اللہ رسول کریم اما بعد طالب علم کے لیے جو ہے وہ فیل فائل مفعول کو پچھاننے میں بعض وقت مشکل ہوتی ہیں جو ابتدائی طالب علم ہوتے ہیں ان کے لیے فیل فائل مفعول پچھاننا ہی مشکل ہوتا ہے تو یہ ویڈیو ان کے لیے ہیں تاکہ ان کو جو ہے وہ ترجمہ کے ذریعے سے فیل فائل مفعول ان کے لیے الگ ہو جائے ان کو سمجھنا ہے کہ فیل کیا ہوتا ہے فائل کیا ہوتا ہے مفعول کیا ہوتا ہے تو سب سے پہلے بیسکس کی بات یہ بنیادی بات یہ کہ فیل جو ہے نا فیل یہ ہم کہتے ہیں کام کو عمل کہلو کام کہلو اس کو ہم کہتے ہیں فیل فائل آپ کو معلوم ہے کام کرنے والا اور مفعول کسے کہتے ہیں جس پر کام ہو مفعول یہ بھی ہی کی بات چلی ہے نا جس پر کام ہو اچھا ایک بات ذہن میں رکھ لو کہ اگر پہلے چلی پہلے والی مثال دیکھو اگر میں آپ سے اس سے پوچھوں فیل فائل مفعول یہ مشہور مثال اتا آپ کو معلوم ہوگا کہ اس میں فیل کیا ہے فائل کیا ہے مفعول کیا ہے آپ لوگ کہ زرابہ فائل ہے زیدن فائل ہے مفعول ہے یہ بات صحیح ہے غلط بات نہیں ہے صحیح بات ہے لیکن آپ نے پہچانا کیسے آپ پہچانا کیا ترجمہ کے اندر دیکھو ترجمہ کے اندر فیل کیا ہے ترجمہ کے اندر فیل ہے مارنا یہ کام ہے مارنا صحیح اب مارنے والا کون ہے تو مارنے والا ہے زید صحیح اور کس کو مارا ہے تو یہ مارا ہے عمر کو تو ترجمہ کے اندر مارنے والا کون ہے یہ فائل ہوگا یہ مفعول بھی ہوگا جس کو مارا گیا ہے اور یہ فیل ہو گیا اب یہی ہم نے عربی کے اندر کرنا ہے کہ مارا یعنی کہ زرابہ فیل ہے مارنے والا یعنی کہ زیدن فائل ہے جس کو مارا ہے اس وہ کیا ہو جائے گا مفعول بھی یہ ہو گئی ہماری ترکیب ترہیم کے ذریعے سے آپ خود ترکیب کر لوگے آپ اس طرح صحیح فیل فائل میں مفعول کی اب ذرا دیکھو ذرا جب میں نے یہ پہچانے کی کوشش کری کہ وہی مارنے والا کون ہے تو میں نے سوال کیا اپنے آپ سے کس نے مارا کس نے کے ذریعے سے میں نے سوال کیا صحیح پھر میرے دواب کے اندر کیا آیا مارنے والا اور جب میں نے مفعول کے بات آئی تو میں نے سوال کیا کس کو مارا صحیح کس کو مارا تو جب فائل پہچاننا ہو تو ہم سوال کریں گے اپنے آپ سے بھائی کس نے اور جب مفعول پہچاننا ہو تو سوال کریں گے کس کو کس کی وغیرہ اس طرح کے الفات سے سوال کریں گے صحیح اب ذرا نیسی والی مثال دیکھو فعصوا فرعون الرسول کہ فرعون نے رسول کی یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کے نافرمانی کی اب ترجمہ کے اندر غور کرو تو ہمیں اب عربی چھوڑ دو ابھی خالد ترجمہ کی طرف آج ہو ترجمہ کے اندر غور کرو کہ فرعون نے رسول کی نافرمانی کی فرعون نے یہ ایک ہو گیا رسول کی یہ ایک دوسرا ہو گیا اور یہ نافرمانی کی یہ تیسرا ہو گیا تین چیزیں ہو گئیں اب تینوں چیزوں کے اندر فیل کیا ہے نافرمانی کرنا یہ فیل ہے صحیح یہ فیل آگئی ہے اب سوال کریں گے نافرمانی کرنے والا کون ہے صحیح تو کس نے نافرمانی کی تو فرعون نے نافرمانی کی تو فرعون کیا ہو جائے گا فائل کس کی نافرمانی کی تو رسول کی نافرمانی کی رسول ہو جائے گا مفعول بھی صحیح تو فیل آگئی ہے فعصہ نافرمانی فیل فرعون کیا ہے یہ فائل ہے اور رسول کیا ہے یہ مفعول بھی ہے صحیح اب درہ تیسری مثال دیکھو ایا کلام بدو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں صحیح اب ترجمہ کی طرف دیکھو ابھی چھوڑ دو ترجمہ کی طرف دیکھو کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں یہ ایک وہ ہوگی ہے اور ہم اور تیری ہی یہ تین چیزیں ہوگی ہیں اس جملے کے اندر تو فیل کیا ہے اس جملے کے اندر عبادت کرنا یہ فیل ہے تو عبادت کرتے ہیں یہ فیل ہوگی ہے اب عبادت کس نے کی کون کرنے والا عبادت تو ہم کرنے والے ہیں تو ہم کیا ہو جائیں گے ہم ہو جائیں گے فائل اور ہم کس کی عبادت کرنے والے ہیں تیری ہی اب یہ تیری ہی کیا ہو جائے گا یہ مفعول بھی اب یہی چیز ادھر آکے دیکھ لو نابدو یعنی کہ ہم عبادت کرتے ہیں فیل اور ہم اس کے اندر ضمیر ہے نحنو جس کا ترجمہ ہوگا ہم تو نحنو ضمیر جو ہوگی جو اس کے اندر موجود ہے وہ ہو جائے گے فائل صحیح اور کیا بچا ای آکا ای آکا یہ ہو جائے گا مفعول بھی اب دیکھو آپ نے ترجمہ کے ذریعے سے آپ نے جو مفعول بھی پہلے آ رہا ہے آپ نے اس کو بھی پیچھان لیا وہ نے تعلیم جو ہے وہ اپنا گبھر آیا تھا کیا ہے شروع کے اندر ای آکا کیا آ رہا ہے تو اگر آپ ترجمہ کے ذریعے سے بھی ترقیب کرنے کی کوشش کرو تو آپ فیل فائل مفعول آرام سے پیچھان سکتے ہو اگلا ہے لا تقربا ہا دیہ شجرہ اس کا جواب جو ہے آپ مجھے جو ہے وہ کمنٹ کے اندر دے دو اس کے بعد جو ہے اس کے ترجمہ کے ذریعے سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ تھوڑا سا کیونکہ اس کے اندر الفاظ زیادہ ہیں تو اس کے اندر میں آپ کو بتا دیتا ہوں ترجمہ کیا ہے کیا آیا تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اب یہ دیکھو اس کے لئے تین چیزیں ہیں کیا تو چھوڑ دو کیا حل ہے تو حل کا ترجمہ چھوڑ دو ابھی صحیح ہے اب آگے ہے آیا تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تو آیا ایک چیز ہے تمہارے پاس دوسرا ہوگی ہے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یہ تین چیزیں ہو گئیں صحیح ہے آیا تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تو آیا اس کے اندر کیا ہے آیا اس کے اندر ہے فیل صحیح ہے اب یہ آنے والا یعنی کہ یہ کام کرنے والا کون ہے آنے والا کون ہے جو آنے والا ہوگا وہ فائل ہوگا تو موسیٰ علیہ السلام کو واقعہ کیا ہے یہ فائل ہے یہ آنے والا ہے اور کس کے پاس آیا تو تمہارے پاس آیا ہے تو یہ کیا ہوگیا مفعول بھی اب دیکھو اس مثال کے اندر اگرچہ جو مینام کو الفاظ لکھوائے تھے اوپر کس نے کس کو تو اگرچہ ان الفاظ کے ذریعے سے سوال نہیں ہو رہا صحیح ہے کہ آیا تو پھر کس نے آیا اس طرح کی میں سوال نہیں کر رہا اردو کے مطابق نہیں ہے دیکھو ایسا طرح ہمیں یہ پتہ لگانا ہوتا ہے کہ فیل کرنے والا کون ہے صحیح فیل کرنے والا کون ہے تو آئے تو فیل ہے اب آنے والا کون ہے تو ہم نے آنے والا کون ہے اس الفاظ کے ذریعے سے سوال کر لئے تو کہنے کو مقصد یہ کہ ضرور نہیں ہے کہ خاص اردو کے جو الفاظ ہے انہی کے ذریعے سوال کیا جائے وہ فیل کے مطابق بھی ہو جاتے بات ہوگا تو آنے والا کون تھا آنے والا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تھا تو وہ کیا ہو جائے گا فائل اور کس کے پاس آیا تمہارے پاس آیا تو وہ کیا ہو جائے گا مفعول بھی تو فیل کیا ہے عطا یہاں پہ فیل ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یہ ہو جائے گا آپ کا فائل اور کس کے پاس آیا تمہارے پاس آیا تو کاف زمین ہو جائے گی مفعول بھی صحیح تو فیل فائل مفعول بھی کے ساتھ مل کر سب مثالوں کے اندر ایسا ہی ہوگا فیل فائل مفہولیں بھی ہیں کہیں جملہ فیلیاں خبریاں بنیں گا کہیں انشائیاں بنیں گا یہاں پہ یہ دونوں انشائیاں ہیں اور اوپر کے دن یہ خبریاں تو امید ہے کہ آپ کو فیل فائل مفہول کا تھوڑا تھا آپ کا اندازہ ہوگی ہوگی فیل فائل مفہول کیستانہ پہچانتے ہیں بعض ابتدائی طالب علم یا پھر وہ طالب علم جو صرف اور صرف احراب اور ان کے ذریعے سے پہچاننے کے کوشش کرتے ہیں بھائی خالی ان کے ذریعے سے نہیں پہچانا جاتا ترجمہ کے ذریعے سے بھی پہچانا جاتا ہے صحیح تو بعض طالب علم جو ترجمہ کو پڑھا توجہ نہیں دیتے ترجمہ کے مطابق ترکیب نہیں کرتے تو غلطی ہوں وہ یہی کرتے ہیں کہ وہ بس احراب وغیرہ دیکھتے ہیں اور پہچانتے ہیں کہ یہ مرفوع ہے تو فائل ہے منصوب ہے تو مفہول بھی ہے وغیرہ وغیرہ صحیح ہے اس کی میں انکار نہیں کر رہا لیکن بعض اوقات مرفوع خالی فائل نہیں ہوتا اور بھی چیزیں مرفوع ہوتی ہیں منصوب خالی مفہول بھی نہیں ہوتا اور بھی چیزیں منصوب ہوتی ہیں تو خالی علامت کے ذریعے سے نہیں پہچاننا ہوتا بلکہ ترجمہ کے ذریعے سے بھی پہچاننا ہوتا ہے چیزوں کو صحیح ترکیب کے اندر تو امید دیکھ آپ کو یہ چھوٹا اثر جو ہمارا ہوتا ہے کہ فیل کیا تھا فائل کیا تھا مفہول کا تو اس کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے وہ آپ کے سمجھ میں آگیا ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ